اور عمر رضی اللہ عنہ کون ہے مکہ کے سب سے بڑے ریسلر تجارت بھی کرتے تھے بڑا نام تھا ایک بڑا پاوہ ایک بہت طاقتور انسان تھے عمر رضی اللہ عنہ روایت میں آتا ہے جب وہ چلتے تھے نا ایسا لگتا تھا کہ کوئی بڑی شخصیت چل لیے ایک مونسٹر چل رہا ہے جیسے کوئی اتنی حیبت تھی عمر رضی اللہ عنہ کی تو وہ اپنی ان ساری حیبتوں کے بعد بھی جب بلال حبشی آتے تھے پتہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے جا سیدنا ہمارے آقا آ گئے کون کہہ رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کس کو کہا جا رہا ہے ایک حبشی غلام کو جس کی اتنی بھی ویلیو نہیں تھی کہ ابنے ابو خود ازاد کر سکتا ابو بکر نے ازاد کیا خریدہ کیا اسلام نے کیا مقام دیا سید بنا دیا ایسے انسان جا سیدنا جا سیدنا تو یہ جو دین ہے نا ہمارا دین یہ ہمارے سر کا تاج ہے میں آج لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ کہیں یہ دینداری آجائے کہیں پہ ایسے اسلامی شاعر آجائے تو ہمارے اندر جو ہے نا وہ تھوڑی سی ڈاما ڈول ہوتے ہیں ہم تھوڑے سے پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کریں گے اپنے آپ کو بتائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا ٹھیک ہے نا حقیقت میں جو مسلمان ہیں نا آج وہ دین کو دھبا سمجھتے ہیں لیکن یہ وہ لوگ تھے جو دین کو اپنے سر کا تاج بناتے تھے اور یہ اس آیت کو سمجھتے تھے کہ انہا اکرم اکم انداللہی اتخاکم کیونکہ بلال ہے حفشینا بہت نیک انسان تھے عبادت گزار تھے اور اللہ کے رسول بھی ان کے بارے میں کہتے تھے کہ چار لوگ ہیں سبقت لے جانے والے اپنے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں سابق العرب عربوں میں سبقت لے جانے والا میں ہوں فارسیوں میں سبقت لے جانے والے سلمان ہیں حفشیوں میں اسلام میں سبقت لے جانے والے بلال ہیں اور رومیوں میں سحیب رومی ہیں یہ اللہ کے حسول نے خاص خاص طور کے اوپر جو ہے فضیلت بیان کی اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ان کی فضیلت ہے اور جب اللہ کے حسول کی وفات ہوتی ہے انہی بلال حفشی کے بارے میں آتا ہے زید بن اسلام سے روایت آتی وہ کہتے ہیں کہ قدم نشام مع عمر کہ ہم اللہ کے حصول کی حفاظت کے بعد شام آیا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ فَاَدْ ذَنَا بِلَالُنِ اور بلال حبشی اللہ کے حصول کی حفاظت کوئی ازان نہیں دیتے تھے ازان ہی نہیں دیتے تھے ازان نہیں دینا چھوڑ دی کیسے ازان دیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ جب وہ بولیں گے کہ اشدو انہ محمد رسول اللہ میں اگوائی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جب وہ ان کی آنکھیں اللہ کے رسول کو نہیں دیکھیں گے تو وہ اس کرب اور غم کی ویسے ازان ہی نہیں دیتے انہوں نے ازان ہی دینا چھوڑ دی روایت کے اندر آتا ہے تو اس دن انہوں نے بڑے عرصے بعد جو ہے بڑی فرمائشوں کے بعد انہوں نے ازان دی اور پھر لوگوں کو اللہ کے رسول کی اقدم سے یاد آئی اور اس کے عزیز بن اسلام کہتے ہیں کہ اس دن جتنا ہم سب روئے بیٹھ کے اللہ کے رسول کو یاد کر کے اس سے پہلے ہم نے اتنا نہیں روئے ہوں گے نہ اس کے بعد کبھی اتنا روئے ہوں گے کیونکہ وہ ازان جو تھی نا وہ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص تھی ہم نے وہ دور دیکھے تھے اور پتہ ہے میں ماضی کا آپ کو بتاؤں گا آپ کو بات یہ بڑی گہری بات ہے ماضی میں جو ہے نا خوشبو کا بھی ایک ماضی ہوتا ہے خوشبو جو ہوتی ہے نا خوشبو خوشبو کا بھی ایک ماضی ہوتا ہے اسی طریقے سے لوگوں کی باتوں کا بھی ایک ماضی ہوتا ہے یادوں میں صرف چہرے نہیں ہوتے خوشبو کی بھی یادیں ہوتی ہیں کچھ خوشبویں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے میموری کے اندر وہ پرنٹ کر جاتی ہیں اس طرح کچھ نقوش ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کتنے گہرے ہوتے ہیں وہ آپ کے ماضی کے اوپر آپ کی جو میموری ہے اس پر نقش پرنٹ کر جاتے ہیں تو صحابہ جو تھے نا رسول ان کی خوشبو ان کا ساتھ ان کی معیت جو تھی وہ نقش کر گئی تھی ان کے اوپر ایسے تھے وہ لوگ اللہ کے رسول کو یاد کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سارے صحابہ کی بات کے بعد اب میں اللہ کے رسول کا بتاتا ہوں کہ قریشیوں نے ان بدبختوں نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے امام بخاری نے اس کو جمع کیا صحیح بخاری میں وہ کہتے ہیں کہ مشرقین مکہ کی سب سے بڑی ظالمانہ حرکت کے بارے میں یہ تھا ہی روایت ہے تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو حرکت قریشیوں نے اللہ کے حسول کے ساتھ کی وہ یہ تھی کہ اقبہ بن عبی موائیت اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اس بدبخت نے اپنی چادر جو تھی اس کا پھندہ بنا کے اللہ کے حسول کی گردن میں ڈالا اور اس کو اتنی زور سے کھیچا کہ وہ اس کی گلے میں پھز گئے اللہ کے حسول کی اور انقریب تھا کہ اللہ کے حسول کی جو آنکھیں ہیں وہ باہر آ جاتی اتنی زور کا کھیچا آپ سوچیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں کیا عذیت مل گئے اللہ کے دین کے لئے ہمارا جو کلمہ ہے ہم نے پڑھا ٹھیک ہے ہم بائے برت مسلم ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے بعد ہماری ایک جرنی اللہ کو لے کے ہمیں تو ایک کنکر نہیں پڑا آج تا یہاں پہ لیکن یہ وہ ہمارے رسول ہیں یہ ہمارے نبی ہیں جن کو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کہ کافروں کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول کو کہ وہ کافر ایمان لے کے نہیں لے کے آتے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس بات کے اوپر کافر لے کے نہیں آتے اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول کیا کر رہا ہے وہ پھر اللہ کے حصول کے پاس ابو بکر آئے اور رفع دفع کیا اور پھر ایک بات بولی کیا تمہیں ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو اَن يَقُولَ رَبِّ اللَّهُ جِسَنَا یہ بات بولی ہے کہ میرا رب اللہ ہے خیہ تم اس بات کے اوپر اللہ کے حصول کو جہنہ ٹورچر کرتے ہو اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہمہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل اور قریش کے بعد دوسرے لوگوں نے اونٹ کی اوجڑی لاکر ان کے اوپر ڈال دی اللہ اکبر اونٹ کی اوجڑی اور اس وقت بیت اللہ کے کنارے ایک اونٹ زبا ہوا تھا تو وہ اوجڑی لائے اور اللہ کے حصول کے پر دیا اور اللہ کے حصول اس وقت کیا کر رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے اب وہ نماز میں اوجڑی آج بھی آپ اس کو اٹھائیں آپ اس کو اٹھانی سکتے اور اللہ کے حصول کے اوپر رکھ دی اللہ کے حصول نہ ہل سکتے تھے نہ اس کو ہٹا سکتے تھے گندگی کی وجہ سے بھاری پن کی وجہ سے پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ چھوٹی تھی وہ آئی اور آ کے انہوں نے جہنا اس گندگی کے ان کے اوپر سے ہٹھایا پھر اللہ کے حصول نے ان کو بدعا دی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کا بقریش اے اللہ ان قریشیوں کو پکڑ اور اس کے بعد اللہ کے حصول نے ابو جہل عطبہ بن ربیہ شہبہ بن ربیہ ولید بن عطبہ عبی بن خلف یا پھر عقبہ بن عبی معید ان سب کے بارے میں بدعا کی اللہ ان سب کو پکڑ لے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے جن جن کے بارے میں بدعا کی تھی میں نے ان سب کو دیکھا جنگ بدر کے اندر بدر کے کوئے میں یہ سب کو قتل کیا ہوتا اور یہ سب پڑے ہوئے تھے وہاں پہ اللہ کے رسول نے اب سوچیں کہ وہ مقام وہ تکلیف اللہ کے رسول جب کسی کے لئے بدعا کر دیں رسول جو ہوتے ہیں وہ اتنی ارام سے اللہ تعالی نے بڑا سبر دیا ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بدعا دینی پڑ جاتی ہے انسان اور کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر بدعائیں کرنا جائز ہیں ہدایت کی دعا کریں بیسٹ ہے لیکن میں اس میں ایسے دعا کرتا ہوں یا اللہ اگر تو یہ شخص ہدایت کے قابل ہے یہ تقدیر میں تو اس کو تو ہدایت دے دے لیکن اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو یا اللہ اس کو تو ایسا ہلاک کر ایسا ہلاک کر کہ یہ اس کے بعد کبھی اٹھنا سکے اسی طریقے سے امام حاکم اور امام بحی کی جو ہیں وہ اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ اطبا بن ابی لہب ابو لہب کا جو بیٹا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا فاللہ کے رسول نے اس کے اوپر دعا کی اللہمہ صلت علیہ یا اللہ اس کے اوپر مسلت کر دے اپنا ایک کتہ اور اس کے بعد وہ ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف نکلا اور اس کو وہ بدعا یاد تھی اللہ کے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جگہ وہ بیٹھے پڑاؤ انہوں نے ڈالا تو اس نے ایک شیر دیکھا تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے انیہ خوف دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول کی جو بدعا ہے میں اس کا خوف کرتا ہوں تو باقیوں نے کہا کہ کلہ کچھ نہیں ہوتا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے تو اس کے سراؤنڈنگ کو جنہ سوان امان رکھ دیا تو جیسے ہی ہے نا وہ سب سوئے فجاء الاسد اور اس کے بعد ایک شیر آیا اور اس نے آ کے نا اس کی گردن دبوش کے اس کو وہیں پہ زبا کر دیا تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عذیتیں تھیں اللہ نے اپنی جو ہے آیتیں بھی نازل کی ہیں اپنی نشانیاں بھی نازل کی ہیں لیکن پوائنٹ سمجھنے کا یہ ہے کہ چاہے ہمارے رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ ہوں صحابیات ہوں اس دین کے لئے انہوں نے جو ہے نا کچھ چھوڑا نہیں جس کو ہم بڑا فور گرانٹڈ لے لیتے ہیں جس کو ہم بڑا مطلب یہ ناشکرہ بنے ہمارا ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا آج ہم قرآن اٹھاتے ہیں یہ قرآن کو قرآن کمپائل ہونے کے اندر ایک جرنی ہے لوگوں کی اس کے بعد حدیث کو حدیث ہونے کے اندر ایک جرنی ہے بولنا رواح الحاکم بولنا کہ اس کو بھائی کی نے جنا دلال نبوہ میں روایت کیا ہے اس کو بولنا کہ یہ اس کو جنا صحیح بخاری نے صحیح بخاری موجود ہے فلاں کتاب کے اندر یہ بولنا بڑا آسان ہے اس کے بعد بڑی جنا وہ بیروت کی جنا پبلشنگ ہوگی اور بڑے دبدس ورکوں کے اوپر یہ وہ لوگ تھے جو قیدوں کے اندر قید خانوں کے اندر یہ کوئلوں سے لکھتے تھے ان کتابوں کو جن کو آج ہم بڑے جنا سونے کے حروف میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ٹھیک ہے میں غلط نہیں کہہ رہا آج اللہ تعالیٰ نے اچھی اچھی اسائشے دے دی اچھی نعمت ہے لیکن ان لوگوں کو ہمیں بھی زندگی میں ضرور یاد رکھنا چاہیے اور اصل جو یاد ہوتی ہے کسی انسان کی وہ اس کا کام ہوتا ہے وہ اس کا قوز ہوتا ہے جو انسان اپنے اوپر جو ہے نا لاتا ہے اپنے اوپر رکھتا ہے جس طرح انہوں نے اس قوز کو سمالا یہ اصل حق ہوتا ہے نہ کہ جو ہے نا صرف موں سے آپ جو ہے نا کسی کو بولیں جی بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں ایک انسان بولے جی میں بہت اچھا پاکستانی ہوں میں پاکستانی ہوں میں پاکستانی ہوں اور وہی پاکستانی جو ہے جب سگنل پہ کھڑا ہو تو ریڈ سگنل کے اوپر سگنل کو توڑ کے کروس کر جائے تو وہ پاکستانی نہیں ہے اس ٹائم پہ ٹھیک ہے یا پھر ٹرو پاکستانی نہیں ہے صحیح پاکستانی نہیں ہے تو صحیح انسان کون ہوتا ہے جو اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ ہم کون ہیں تو اگر ہم اللہ کے رسول کے سچے پیروکار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں تو ہمیں اپنے عملوں سے ثابت کرنا چاہیے اور اللہ تعالی نے بھی یہ بات بولی انکھوں تم تو حبون اللہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے فتح بھی ہوں نہیں تو تمہیں کچھ ہلنا پڑے گا اپنے آپ کو کچھ ہلانا جنبش حرکت کرنی پڑے گی کچھ نہ کچھ عمل کرنا پڑے گا اس کے بغیر جو ہے تم اس لیول کو پانی سکتے تو یہاں پہ اپنے سیشن کو کلوز کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح صحابہ صحابیات اہلِ بیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگیاں اس قوز کے لیے وقف کی اور اپنے مال سے اپنے نفس سے ہر چیز سے پورا جہاد کیا اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح توفیق دے جو اس پورے سیشن کے اندر کئی سنی بات کے اندر والتیاں کوتائیاں تھی وہ نفس کا میرے شرط ہے شیطان کی طرف اس کو منصوب کرتے ہوں اور جو کچھ بھی اس میں خیر تھا وہ میں اللہ کی طرف منصوب کرتا ہوں کہ وہ اللہ ہی کی وجہ سے ہوا اللہ کے بغیر وہ ممکن نہیں تھا لا حول ولا قوت الا باللہ سبحانک اللہم بحمدکا اشدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ